اور فرینڈ کا لیٹر بھی یہاں پڑا ہے دیکھتے ہیں چلتا کہ نہیں چلتا ہے ابھی دیکھتے ہیں اوپر والے کمرے میں اور اوپر والا کمرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں بڑا سپیشل تیار کیا ہوا کمرہ ہے کہ ہمارے لیے یہ جو موسم ہے نا اچھا ہوتا ہے بارش ہوتا ہوتا ہے ہمیں مزا آتا ہے لیکن جو پاکستان میں توائی آئی ہے نا سلاب سے یہ چکرے لالٹین ہوئے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ تو گئیز آج دوبارہ سے سارے تین ہوگے ہیں تو ابھی میں جو اپنا بلوگ سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو میرے ہیڈ فون ہوگا کرتے تھے تقریباً میرے پاس دو ہیڈ فون تھے دونوں کو دونوں نہیں مل رہے تو ایک تو میرا بھائی بتا رہا ہے کہ وہ کسن کو دے دیا تھا تو دوسرا ہیڈ فون آپ پر ٹوڑنا ہے وہ بھی بھائی کو چاہیے لیکن مل نہیں رہا ایک ہیڈ فون تو یہاں پر پڑا ہے یہ بڑے بھائی کا تو تو ہم میرے ہیڈ فون تھے تو وہ بھی ڈوڑتے گاں ہیں تو یہاں پہ تینی پڑے ہوئے دیکھتے ہیں اوپر ایک کمرا ہے وہاں پر دیکھیں گے اگر وہاں پر مل گئے تو ٹھیک ہے اگر نہیں مل گئے تو پھر اس سے اک کمرا ہے تو وہ کافی زیادہ کفیہ کمرا ہے تو وہ بھی آپ کو دخاؤں گا کہ وہاں پہ کیا کیا پڑا ہے کیا کیا سماع رہا کافی زیادہ پرانی چیزیں وہاں پر بڑی ہوتی ہیں تو وہاں پہ دکھاؤں گئے اور اپنے ہیڈ ف اس کا فلیش تقریباً ایک دو منٹ ہو رہا تھا بعد میں بند ہو جاتا ہے تو ایک کوئی ایشو اس میں آرہا ہے تو وہ مجھے نہیں سمجھ آرہی کہ وہ ایشو کیا ہے وہ کیوں آرہا ہے تو ایسے کوئی فارٹ تو آنی ہے پہنی کیا سمجھ نہیں آرہی کہ موبائل ہیٹ اپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے فارٹ آرہا اس کی وجہ سے نمید ہے تو تھوڑی دیر ہوگا یہ ویڈیو بنا ہمیں چوڑ دے گا تو اس طرح کہ اس میں فارٹ آرہا ہے پھر لال حسد ہی استعمال کرتا نہیں ہمتاں اسے بحرم پجمال کفار کرتا ہی تو دیکھتے ہیں پھر جو کھی بھی ہیٹپان semı ہیڈ فون کافی زیادہ اچھی قوارٹی کے تھے تو اس لئے ٹون رہے ہیں نہیں تو بزار سے تو پانس اوگا زار کا مل جاتا لیکن وہ اچھی قوارٹی کے ہیڈ فون تھے اس لئے ابھی تودہ سا ٹون رہے ہیں میں لی نہیں رہے میں نے اپنا کمرا بھی شان مارا تو یہاں پہ سالہ سمان پڑا گاڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ یہی میں نے سپیکلوں کا ڈبا وغیرہ پڑا تو یہاں پہ تو نہیں ہے ہیڈ فون یہاں پہ بھی نہیں ہے ابھی ایک کمرہ ادھر ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ ہیڈ فون ہے کہ نہیں ہے تو ویسے تو یہاں پہ پڑے ہوتے تھے یہ کی بورڈز وغیرہ پڑے ہیں نا یہاں پہ تو ہیڈ فون بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہوں تو یہاں کیا پڑا میری یاد دیتا تھا ہوگی شوارمے لگایا کرتا تھا یہ شوارموں کا وہی وہاں یہاں پڑا کیچپ وغیرہ بھی ساری یہاں پڑی ہیں ساری کیچپ وغیرہ بھی پڑی ہیں اور فرانڈ کا لیٹر بھی یہاں پڑا ہے دیکھتے ہیں چلتا کہ نہیں چلتا یہ وہ چلتا ہے لیٹر ملا ہے اور وہ بھی چلتا بھی ہے تو یہ میں فرانڈ کو دے دوں گا یہ اٹھا کے نا اپنے کم نے میں رکھ لیتا ہوں یہ میں اپنے فرانڈ کو دے دوں گا لیٹر ابھی دیکھتے ہیں ہیڈ فون اپنی یاد دیتایا کتے کتے نا میں نے کیا کیا دون لیا یہاں سے یہاں پہ اور کچھ بھی پڑا کیچپ وغیرہ پڑی ہیں اور کچھ نہیں پڑا اور یہاں پہ بھی نہیں ہے یہاں پہ بھی میرا سارا شوال مو کا سمان پڑا یہاں پہ میری بچپن کی چیزیں پڑی ہیں تو پتہ نہیں میں نے آپ کو کسی ویڈیو میں دکھائی ہے اگر نہیں دکھائی تو پھر کسی ویڈیو میں دکھاؤں گا تو فیلال جہاں پہ تو نہیں پڑے ابھی دیکھیں دوسرے روحوں میں یہاں پہ شاید ہوں ہیڈ فون تو میرا موبیل بھی ایٹ اپ ہو گیا ہے ابھی میرا کہلے یہ ویڈیو بنا نامی چھوڑ دے ایٹ اپ کافی زیادہ ہو گیا کافی زیادہ ہو گیا تو اس روم میں دیکھ لیتے ہیں چاپی کہاں اس کی چاپی تالہ تو نہیں آئی لگ رہا چاپی کونسی ہو سکتی ہے یہ لگا کے دیتے ہیں ویسے پرانی چاپی یہ نہیں لگے گی یہ لگا کے دیکھیں بھر چلا ایک منتر میں دونوں ہاتھوں سے تالہ کھولو تالہ کھولی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ ملتے ہیں اگر نہیں ملتے ہیں ہمارے کھول جا سیم سیم تو یہ علماری ابو جی کی بہت زیادہ پرانی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں نہیں یہاں پہ بھی نہیں بڑھا تو ابھی چلتے ہیں اوپر والے کمرے میں وہاں دیکھتے ہیں وہاں انشاءاللہ ضرور ہوں گے یہ دروازہ لگا دیں ابھی دیکھتے ہیں اوپر والے کمرے میں اور اوپر والا کمرہ آپ کو دکھاتا ہوں بہت سپیشل تیار کیا ہوا کمرہ ہے تو آپ دیکھ کے رہا رہے جائیں کہ وہاں پہ جو دروازہ ہم نے لگا ہے وہ تقریباً تقریباً ہو سکتا ہے کہ میری عمر سے بڑا ہو سکتا ہے پاکستان بننے سے پہلے گاؤ تو اس طرح کا کیونکہ یہ ہے میں بھی پیدا ہوں کہ کون سا دروازہ ہے تو آج بیسے بازل آیا ہے موسم بھی اچھا ہوا ہے لیکن انا یار ایک بات ہے کہ ہمارے لیے یہ جو موسم ہے اچھا ہوتا ہے بارش ہوتا ہے ہمیں مزا آتا ہے لیکن جو پاکستان میں تباہی آئی ہے نا سلاحب سے خیبر پختونخواہ ہو گیا جنوبی پنجاب ہو گیا ہو گیا بلوچستان سندھ ہو گیا وہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے بہت زیادہ سلاحب سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں مرے ہیں ان کا جانی ہے اور مالی نقصان ہوا ہے تو ہمارے لیے تو یہ خوشگوار موسم ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے لیے کیا کہیں تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے ہر بندہ اپنے ساتھ سے جتنی بھی مدد کر ساتھا ان کی ضرور کرے یار مدد ان کی تو ابھی ہم چھت میں آگئیں تو یہ جو روم ہے ہمارا تو یہ آپ دروازہ اس کا دے سکتے ہیں پرانے زمانے کا دروازہ ہے کنٹی بھی اس کے پرانے زمانے والی ہے سارا پرانے زمانے کا دروازہ ہے یہ میرے خیال سے جب سے پاکستان بنائے تب ایک دروازہ کیا ہوگا یہاں اس سے پہلے گا ہو اور اسی طرح اس کمرے میں جتنی بھی ہم نے کھڑکیں سمال کی وہ ساری ہم نے پرانی سمال کی ہیں پرانے زمانے والی تو یہ ہم نے کہاں سے لی تھی ہمارا گاؤں میں گھر تھا بھائی تو وہ بعد میں کوئی وہاں پہ رہتے نہیں تھا تو دادی بھی ہمارے پاس ہی رہتی ہیں تو پھر وہ مکان ہم نے وہ جگہ سیل کر دی تھی اور اس کا جو ملبہ تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ استعمال کر لیا تو یہ سارا سمان یہاں پہ لگا دیا انہیں وہ پرانے والا تو ایک یادگاڑی بھی رہ جاتا ہے اور سمان کا استعمال بھی ہو گیا تو یہ تالہ بھی سے پرانے سمانے کے لگ میرا دوسرا فون جو نیا فون وہ تو ہو گیا ہیٹ اپ ابھی میں شوامی سے اپنا ریکارٹنگ کر رہا ہوں تو ابھی کھول دیتا ہے کمرہ اور دیکھتا ہے اس کے اندر کیا کیا ہے اور کون کونسی چیزیں جہاں پہ کافی کچھ پڑھا ہے پڑھانا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہوں ہو سکتا ہے ہمارے جو ہیٹ پری ہے ہو سکتا ہے ہمارے ہیٹ فون بھی اس کے اندر ہی پڑھے ہیں تو ابھی اس کا تالہ جو نا وہ میں کھول دیتا ہوں تو یہ لئی کھل گیا کھل جا سم 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 تو ابھی آپ کو سارا میں روم جو نا وزٹ کروا ہوں گا تو سب سے پہلے انٹر ہو گئے تو یہاں پہ پڑھے جی دو تین بالٹیاں پینٹ والی کھالی ہوں گی میرا کھال نہیں میرا کھال پینٹ آئیں یہ چیک کریں کھڑکیاں پڑھانے زمانے کی ابھی تو کھل بھی نہیں لئی وہ وہاں پہ باس ہوگی یہ سارا کچھ پڑھانے زمانے کا ادھر بھی وہ ہی لگا ہوا تو یہ چیک کریں بریش کے ساتھ بند کی ہوئی ہے تو ساری پڑھانے زمانے کی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ تو یہ بھی اسے کیا کہتے تھے موڑا کہتے تھے کہ موڑی کہتے تھے تو بچپن میں کافی زیادہ اس پہ بیٹھا کہتے تھے ابھی تو یہاں پہ اسی طرح پڑھی ہوئی یہ بھی بہت زیادہ پڑھانے زمانے کا آپ ڈیزائنرز کا دیکھ سکتے ہیں کس طرح زیادہ پڑھانے زمانے کی یہ یہ کیا کہتے ہیں موڑا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور نیچے جو چیر آپ کو دکھ رہی ہیں یہ جب سے ہمارے گھر رہی ہے اسی طرح پڑھی ہے نہ بنوائیے کسے نے نہ کبھی کسے نے اسعمال کی نہ میں کبھی اس پہ بیٹھا ہوں لیکن یہ بھی میرے دادا بھو کی ہوگی یہ بھی بہت زیادہ پرانے زمانے کی چہر ہے بس اسی طرح پڑھی یہ کہتے ہیں وہ پڑھا ہوا تو یہ بھی ہمارے گھر کا پرانا زمان ہے تو اتنا پرانا نہیں لیکن ہوگا یہ بھی جتنی میری عمر اتنا دو ہے کیونکہ بچپن میں میں یہاں پہ کھیلا کرتا تھا یہاں سے چیزیں بکرار ابو کی کتابیں بکرار پڑھی ہوتی تھی وہ نکالا کرتا تھا تو اور ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں پرانے زمانے کی یادیں تو یہ چکریں لائل ٹین یہ بھی ایک زمانہ تھا ویسے میں نے تو دیکھا ہوا یہ زمانہ پتہ نہیں آج کے لئے جو بچے انہوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا تو یہ ابھی بھی ہمارے پاس پڑھی یہ لائل ٹین تو اور بھی اس طرح کمرے میں بہت ساری چیزیں پڑھی میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ پڑھی ہوئی ہیں پیٹیاں یہ بھی بہت زیادہ پڑھانی پیٹی ہے پیٹی کہتے ہیں میرے خرار اردو میں پدھنے کیا کہتے ہیں سے میں آج ہم پیٹی کہتے ہیں تو ہم پیٹی کہیں گے تو ایک پیٹی یہ پڑھی ہے ایک پیٹی یہ پڑھی ہے اور یہ ہمارا تھا کیا کہتے ہیں بریف کیس کیا کہتے ہیں سے یار اٹیچی کیس یعنی کہ سوٹ کیس کہتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ پڑھانی زمانے کا تو ابھی تو یہ کہلے کہ خراب ہو گئے اس کے اوپر پر یہ چیل پڑھی ہے بزرگوں کے لئے یہ میں رکھا رہا ہوں تو ایک پیٹی یہ پڑھی ہوئی ہے تو یہ دراز پرانی ڈیزائنگ کے ساتھ یہ آپ کو شاید پتا ہو کڑھائی کے ساتھ آتی تھی پرانی ڈیزائنگ جو ہوتی تھا نا فرنیچر کی تو وہ اسی طرح کہتے تھے بہت زیادہ محنت کے ساتھ تو وہ دراز ابھی بھی ہمارے پاس پڑھا ہے تو باقی فرنیچر تو نہیں ہے باقی فرنیچر ہم نے رینیو کروا لیا تھا لیکن یہ دراز ابھی بھی یہاں پڑھا اور یہ تھا ہمارے گھر کا سب سے پہلا جو کہ اس تری والا جسے کہتے ہیں نا ٹیبل وہ کیا 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 یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا پڑھا اس کے اندر یہاں سے کھول لیتے ہیں ان سے یہاں پہ پڑھا ہے ہماری گاڑی کا سین جی والا سلنڈر اور ہماری سیونٹی بائی کا جو ہے پچھلا کیریر یہاں پہ پڑھا ہوا ہے اور میرے وان ٹو فائیو کا میں نے موٹیفائی کروایا تھا اس کے ہینڈل بغیرہ بھی یہاں پہ پڑھے ہیں اور کتابیں بغیرہ پڑھے ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں اسی طرح یہاں پہ پڑھے ہوئی ہیں لیکن جو چیز میں ڈونڈنے آئے تھا وہ یہاں پہ نہیں پڑھے وہ یہاں پہ کیوں نہیں پڑھے وہ دیکھتے ہیں پہلے یہ پینسل میں یہاں پہ پھنسا دوں تو یہ سب کچھ جو ہے اس کمرے میں پڑھا ہوا ہے تو بہت ساری جو اول ٹیز ہیں وہ پڑھے ہونا ہے مضمل مضمل گھڑا یہاں پہ میرے باتیں سنسون کے نام ہس رہا ہے کٹنگ آن سے کروا لی ہے یہ کٹنگ آن سے کروا لی ہے ہاں ہاں ایتھے کلوز دو آہا نہیں نہیں اچھا لگ رہا یار اچھا لگ رہا ہے نہیں اچھا لگ رہا پیالا لگ رہا سینہ بھئی مجھے آرہا اندر گرمی کافی جارہا تھی تو یہ سارا کچھ اس روم میں رکھا ہوا اوپر بادل بھی ہیں سیاہ بادل جو ہے وہ آگے ہیں تقریبا بارش ہوئی کہے گی مدامہ تو چلا گیا نیچے تو یہ تھا روم میں نے آپ کو وزر کروانا تھا کافی تینوں سے میں سوچ رہا تھا آپ کو وزر کروانا تو یہ آج آپ کو وزر کروا دیا اس روم کا بھی لیکن جو ہمارے چیز تھی وہ تو ہمیں ملی نہیں ہے تو چوزو بغیرہ کو بھی میں نے دانہ بغیرہ ڈال دیا تھا تو اب ماشاءاللہ اندر گھوم پھلیں تو بس یہی کام تھا تو ابھی چلتے ہیں نیچے تو اگر میگ شود ہے تو دیکھتے ہیں کام میں مل سکتے ہیں ہمارے ہیڈ فہن تو وہ دون تے ہیں ہیڈ فون ڈھانڈنے کی منیب بھی بھی کافی سڑا کوشش کس بگی تو منیب نے سارے بچھان ٹھان مارے ہیں تو یہ والوں روم بھی جانتے ہیں ہم بےٹھے ہیں تو یہ بھی چھان ما رہا ہے تو وہ تو ملا نہیں تو اگر مل گیا منیب کو تو یہ وہ والا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خل barriers ہاں تو یہ وہ کلپ بورڈ ہے کہ اس کے اندر میں اپنی یونیورسٹی کے پیپرز بھی دیتا رہا ہوں جا کے اور پتہ نہیں میں نے کالج لائف کے دیئے کی نہیں دیئے لیکن یونیورسٹی لائف کے ساری پیپر جو ہیں میں نے اسی کلپ بورڈ کے ساتھ دیا تھے تو یہ بھی ایک ہمارے انٹیگ پیس ہے یادگاری پیس ہے تو رہی دا پھر تلائش بند ہو گیا چلے اس ویڈیو کو کرتے تھے یہیں پہ کتم امید ہے کہ آپ کو آج باہر لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہوگا پیس ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کرتے سبسکرائب اور ہمیں زورا سبسکرائب کرتے تھے دیکھیں میں نے آپ کے لئے موبیل بھی نہیں آلے تھا لیکن موبیل جو ہے وہ بہت بھی تنگ کر رہا تو اس کا فلیش بند ہو جاتا یہاں یہ ہی ہٹ اپ ہو جاتا تو پلیس اس ویڈیو کو کریں لائک چینل کو کرتے سبسکرائب تب تک ایتنا ہی اللہ حافظ